بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین انشاء اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے کتاب ہے شرح مسند امام عاظم رحمت اللہ علیہ اب ایک نیابہ آپ شروع ہوگا جس کا عنوان ہے باب ما جاء ف الشفاعت لأہل الكبائری اہل الكبائر کی شفاعت کی متعلق ربایات کی بيان حديث نمبر 29 ابو حنيفة عن محمد بن منصور بن ابي سليمان البلخی ومحمد بن عیسى ويزيد الطوسی عن القاسم بن امیت الحذاء العدوی عن نوح بن قیس عن يزيد الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع یوم القیامت قال لأہل الكبائر وآہل العظائم وآہل الدمائی حدیث کا ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کن لوگوں کے لئے شفاعت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ والوں اور خون بہانے والوں کے لئے حدیث کی شرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کے لئے ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اہل کبائر کے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ شفاعت دخول نار کے بعد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اور اس صورت سے بھی کوئی چیز مانے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شفاعت آگ میں داخل ہونے سے پہلے فرما لیں اور کچھ کی بعد میں دوسرے لوگ جن کیلئے شفاعت ہوگی وہ لوگ ہیں جو علانیہ گناہ کرتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہل کبائر سے مراد اللہ تعالی کے حقوق میں کتاہی کرنے والے ہوں اور اہل عظائم سے مراد حقوق العباد میں کتاہی کرنے والے ہوں تیسرے نمبر پر جن کی شفاعت ہوگی وہ لوگ ہوں گے جو قاتل ہیں قاتل بھی اہل کبائر میں داخل تھے ان کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود وہ مسلمان ہیں اور ان کی شفاعت ہو سکتی ہے اس روایت کو امام احمد امام بخاری ابو داود ترمیدی ابن حبان حاکم اور ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے حاشیہ ما ذکر ہے سنن الترمیدی رقم الحديث 2435 اور مسند البزار رقم الحديث 3469 اور مسند ابو یعلى رقم الحديث 3284 اور صحیح ابن حبان رقم الحديث 6468 اور المعجم الاوسط رقم الحديث 8513